اسلام علیکم ناظرین اوامیت و ناظرین کے نئے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی آج کے ویلوگ میں ہم تین موضوعات پر بات کریں گے تین اہم خبریں ہیں تین اہم ڈیویلمنٹ سوئی ہیں اس کے وقت بات کریں گے ایک تو یہ کہ جسٹس مزاہر علی نکوی نے آج اسٹیفہ دے دیا صدر ممولکت کو اپنے اسٹیفے میں انہوں نے کہا کہ وہ موجود حالات میں کام جاری نہیں رکھ سکتے لہذا ان کا اسٹیفہ قبول کر لیا جائے یہ اسٹیفہ کی خبریں بہت پہلے سے آ رہی تھی لیکن پہلے انہوں نے اسٹیفہ نہیں دیا آج انہوں نے فیصلہ کیا کیونکہ کل ان کے خلاف سپریم جیوڈیشل کانسل میں ان کا جو جواب تھا اس کا جائزہ لیا جانا تھا اس کے بعد اگلی کاروائی ہونی تھی اس سے پہلے ہی آج انہوں نے اسٹیفہ دینے کا فیصلہ کر لیا اس کے علاوہ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل گیا تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف ملا ہے آج دو رکنی بینچ نے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو موتل کر دیا اور کہا ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن کا سائٹیفکیٹ ہی چھو کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بلے کا نشان جو ہے وہ واپس کیا جائے یہ بڑی اہم خبر ہے تحریک انصاف کے لیے بڑی ان کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ بلاخر جو کھلانی ہیں عمران خان کے وہ بلے کے نشان پر الیکشن لڑ پائیں گے تیسری خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج چیف جستر صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا اس نے جو چار اکنی بینچ تھا اس نے آج جنرل پرویز مشرف کی اپنی سزا کے خلاف دیو اپیل تھی اس کو ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دیا اور اب اس کے نتیجہ یہ ہے کہ اب جو سزا تھی ان کی وہ بحال ہو گئی اور وہ اب سزا جو ہے وہ بحال رہے گی سزائے موت کی جو خصوصی عدالت وقار سیٹ صاحب کی سربراہی میں جو خصوصی عدالت تھی اس نے سزا موت دی تھی لاہور ہائی کورٹ نے اس میں یہ جسر مزائرل نکوی نے ہی ان کی سربراہی میں بینچ تھا اس نے جو ہے اس کو ہی ختم کر دیا تھا خصوصی بینچ کو سزا بھی ختم کر دی تھی لیکن پھر ان کو پتا تھا کہ یہ قانونی دور پر ضرورت نہیں ہے تو سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی تھی اور پھر سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھی چار سال کے بعد اپیل لگی کسی نے پیروی نہیں کی بار بار نوٹس جاری ہوئے کہ فیملی سے کوئی نہیں آیا جس کے بعد یہ خارج ہو گئی اپیل ان موضوعات کے اوپر بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوعات کی طرف بڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہیں اس کو پریس کر دیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ویل آگ پسند آئے اس کو شیئر کریں لائک کریں اور محضب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوعات کی طرف سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو جسٹس مظاہر علی نقوی کا استیفہ آیا یہ بڑی ڈیویلمنٹ ہے سپریم کورٹ میں یہ سپریم جیوڈیشل کانسل ان کے خلاف کاروائی کر رہی تھی ان کا معاملہ چلنے سے ان کے خلاف شکایات آئی تھی شکایات کا تعلق تھا کینٹ میں واقعہ پروپرٹی سے اور ان کے اور جو معاملہ تھے اس کے حوالے سے اور ان کے جو بچوں کی سرگرمی ہے تھی اس کے حوالے سے تو یہ میاں داؤد ایڈوکیٹ تھے انہوں نے کمپلین کی تھی پھر اور سپریم جو پاکستان بار کانسل ہے پنجاب بار کانسل ہے اس طرح سندھ بار کانسل ہے مختلف بار کانسل نے وکرہ تظیموں نے بھی ان کے خلاف شکایات دائر کی تھی جس میں اصل جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ان کے جو معلوم ذرائے ہیں اس سے زیادہ کے ایسٹس ہیں ان کے پاس جس میں ان کی پروپرٹیز کچھ جو ہیں ان کو ٹیسٹ کیا گیا اور ان کی نشاندہی کی گئی تھی کہ یہ بتایا جائیں یہ جسٹس مظاہر بتائیں کہ یہ پروپرٹیز انہوں نے کہاں سے خیر گیا ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں تو یہ وہ معاملات تھے یہ وہ الزامات تھے سپریم جوریشل کانسل نے کاروائی شروع کی پہلا نوٹس جاری کیا جو تین دو کی اکثریت سے جاری کیا تھا پانچ ارکان ہوتے ہیں ناظرین جو سب سے تین سینئر موسٹ جج ہوتے ہیں انکلوڈنگ چیف جسٹس صاحب سپریم کورڈ سے وہ ہوتے ہیں اس میں جسٹس کاضی فائدیسہ تھے جسٹس سردار تارک مسود تھے اور جسٹس اجازل احسن تھے یہ تین سپریم کورڈ کے سینئر ترین جج تھے انکلوڈنگ چیف جسٹس کاضی فائدیسہ دو لہور جو مختلف چار ہائی کورڈز ہیں پاکستان کی اس کے جو دو سینئر ترین چیف جسٹس تھے وہ اس کے ممبر تھے جس میں بلوچستان ہائی کورڈ کے جو چیف جسٹس تھے وہ ممبر تھے اور جو یہاں کے لہور ہائی کورڈ کے جو چیف جسٹس تھے امیر بھٹی وہ اس کے ممبر تھے تو پہلا شکاس نوٹس تین دو کی اکسریت سے جاری ہوا جسٹس اجازل احسن نے اور جسٹس امیر بھٹی نے جو ہے اس کی مخالفت کی نوٹس جاری کرنے کی جبکہ تین جج سابان نے اس کی حمایت کی اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اس کے بعد اگلی ہیرنگ ہوئی تو دوبارہ جب ان کا جواب آیا اور انہوں نے کہا مجھے ریکارڈ دیا جائے اور میں اس کے بعد جواب دوں گا اس کو غیرت تسلیم وقت شکارت میں دوسرا شکاس نوٹس جاری کیا تو وہ فیصلہ چار ایک سے آیا جو جسٹس امیر بھٹی ہیں لہورہ ایک اور کے چیف جسٹس انہوں نے بھی دوسرا نوٹس جاری کرنے کی حمایت کی اور پھر اجازل احسن اکیلے رہ گئے وہ نے مخالفت کی چار ایک سے جاری ہوا اس کے بعد اس نوٹس کو چیلنج کیا جسٹس مظاہر علی نکوی صاحب نے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے سمات کی لیکن ان کی خواہش یہ تھی مخدوم علی خان بڑے سینئر وکیل ہیں بہت قابل وکیل ہیں وہ ان کے وکیل تھے جسٹس مظاہر علی نکوی کے انہوں نے استدا کی کہ سٹی جاری کر دیا جائے تو وہ ان کی استدا قبول نہیں کی گئی اور کل یعنی گیارہ جنوری کو سپریم جیوڈیشل کانسل میں کاروائی ہونی ہے دوبارہ تو جب سٹی نہیں ملا کل تو پھر آج جسٹس مظاہر علی نکوی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ استیفہ دے دیتے ہیں تو انہوں نے صدر مولکوں کو اپنے استیفہ بجوا دیا اور یہ کہا کہ وہ موجودہ حالات میں کام جاری نہیں رکھ سکتے کل اگرچہ جسٹس اجازال احسن صاحب کی طرف سے خلافی نوٹ جو ہے وہ پبلک کیا گیا سپریم جیوڈیشل کانسل کے دوسرے شکاس نوٹس کے حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ یہ نہ کافی نہیں تھا کاروائی بہت تیزی سے چلائی جا رہی ہے درست طریقے سے نہیں چلائی جا رہی انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں ان کی نشان دے کی پانٹ آؤٹ کیا لیکن اسے آج کل اجلاس ہونا تھا سپریم جیوڈیشل کانسل کا اس سے پہلے ہی جسٹس مظاہر نکوی صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ استیفہ دے دیں کیونکہ استیفہ دینے کے بعد روایت یہ ہے کہ کاروائی ختم کر دی جاتی ہے سپریم جیوڈیشل کانسل کی کیونکہ اگر سپریم جیوڈیشل کانسل ان کو نکال دیتی ان کے خلاف فیصلہ دیتی اور ان کے خلاف چارجز ثابت ہو جاتے تو پھر وہ ان کی پینشن ان کی باقی مراد باقی سارا معاملہ بدنامی الگ سے ہوتی تو اس سے بچنے کے لیے جسٹس مظاہر نکوی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چھوڑ دیں آپ کو پتہ ہے ان کو ٹرکوں والی سرکار بھی کہا جاتا ہے فواد چودری کی وہ مشہور زمانہ جو آڈیو لیگ ہوئی تھی ان کے بھائی کے ساتھ اس میں ٹرکوں کا ذکر تھا تو برحال آج یہ باب بھی اختتام کو پہنچا وہ سپریم کورٹ سے رخصت ہوئے اب ایک ہم خیال جاج جو تھا وہ سپریم کورٹ میں اور کم ہو گیا ہے اب اس کی جگہ لہور ہائی کورٹ سے بھی اور جاج صاحب آئیں گے ان کو جو ہے وہ لائے جائے گا ایک اسامی جو ہے وہ آج خالی ہو گی ایک ہم خیال جاج جاج مائنس ہو گیا سپریم کورٹ سے دوسری جو خبر جس کی ہم نے بات کی تھی وہ ہے تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے تحریک انصاف کو آج پشاور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینٹ جسرز اجاز انور اور جسرز انشد علی صاحب نے بلے کا نشان واپس کر دی ہے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو کالا دم کناہ دے دیا کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے پہلے ایک جاج صاحب جو تھے کامران حیات صاحب میاں خیل انہوں نے فیصلہ دیا تحریک انصاف کا بلہ واپس کیا تھا الیکشن کمیشن کا فیصلہ محتل کیا تھا پھر دوسرے جاج صاحب اجاز خان صاحب کے پاس کیس لگا انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا اور کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو بلے کا نشان جو ہے واپس لیا جاتا ہے پھر یہ معاملہ ڈویزنل بینچ کو چلا گیا تھا آج سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس لگا ہوا تھا لیکن آج سپریم کورٹ سے یہ کیس واپس لے لیا تحریک انصاف نے کیونکہ پشاور ہائی کورٹ سے وہ فیصلہ کروانا چاہ رہا تھے تو آج پشاور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سونی دیر کے لئے محفوظ کیا اور پھر وہ فیصلہ سنا دیا اور تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل گیا اب تحریک انصاف جو ہے اگر الیکشن کمیشن سپریم فورڈ نہیں جاتا تو یہ بات یقین ہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بلے کے نشان پر الیکشن لڑے گی ان کی جو مخصوص خواتین کی نشستیں ہیں اس کے اوپر بھی ان کو کنسیڈر کیا جائے گا تو اب یہ جو تیرا تحریک کو بلے کا جو نشانات علاقت ہونے ہیں تو اب تحریک انصاف جو ہے وہ ٹکٹ جاری کر سکے گی تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمن گوھر علی خان اور جنرل سیکٹی جو ہیں وہ عمر عیوب جو ہیں وہ اب ٹکٹ جاری کر پائیں گے اور وہ جن کو ان کے دس قصوں سے جن کو ٹکٹ جاری ہوں گے وہ تحریک انصاف کے امیزوار ہوں گے ان کو انتخابی نشان بلے گا مل جائے گا اس کے علاوہ جو آج کا یہ تحریک انصاف کے لئے یقیناً بہت ہم خبر ہے اس سے ایک تو ناظرین یہ بھی بڑا ضروری تھا کیونکہ اگر آپ تحریک انصاف کو الیکشن کے پروسس سے باہر نکالتے ہیں کسی بھی طرح تیکنیکل گراؤنڈ سے قانونی گراؤنڈ کے اوپر تو جو لیجٹیمیسی ہے جو الیکشن کی جسے کہہ لیں کہ جو اس کی اس کا جو آؤٹ کم ہے اس کا جو ریزلٹ ہے اس کے اوپر سوالیاں نشان لگتے ہیں تو یہ میرے خیال سے اچھا فیصلہ ہوا ہے تحریک انصاف بھی خوش ہے یہ اچھا فیصلہ ہے تحریک انصاف کو کھل کے الیکشن میں لڑنا چاہیے تاکہ اگر وہ پاپولر ہے واقعی تو اس کو اندازہ ہو اگر وہ نہیں ہے تو اس کا بھی ان کو اندازہ ہو کہ وہ کچھنے پاپولر ہیں اس کا فیصلہ ظاہر ہے الیکشن میں ہو جائے گا ووٹرز جو ہیں آٹھ فروری کو کر دیں گے لیکن تحریک انصاف کے مختلف محاظوں پر ناکامی اور پستائی کے بعد یہ ان کے لئے اچھا دن تھا اس کے علاوہ جو تیسری خبر جس کے اوپر آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے جو سپریم کورٹ میں جنرل پرویز مشرف جو ہیں مرہوم ان کی جو سپیشل کورٹ سے سزا کے خلاف اپیل تھی ہائٹریجن کیس میں آرٹیکل چھے کے کیس میں جو وقار سیڑ صاحب کی قیادت میں جسٹر شاہد کریم نے اور ایک اور جاج سے غالباً سندھ آئی کورٹ کے ان کی طرف سے دو ایک کا فیصلہ تھا دو ایک کی اکسریت سے فیصلہ سنایا گیا تھا ان کو سزائے مہت سنائی گئی تھی اس کو لاہور آئی کورٹ کے ایک بینچ نے کالا دم کرا دے دیا تھا انہوں نے سپیشل کورٹ ہوئی کو اڑا دیا تھا لیکن جو کانونی مائیرین تھے ان کو پتا تھا کہ آئی کورٹ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے تو اس لئے سپریم کورٹ میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی گئی کہ وہ اس کیس کی پیر بھی کرنا چاہتے ہیں جس کی بنیاد پر پھر آج سپریم کورٹ نے اس کو خارج کر دیا اس کیس کو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سزا ہوئی تھی سپیشل خصوصی عدالت سے وقار سید صاحب کی وہ فیصلہ بحال ہے ان کی سزائے موت بحال ہے تو یہ جو لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ اب فارغ ہو گیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی تو یہ ایک بڑی ڈیویلمنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئین توڑنے پہ آرٹیکل چھے لگا تھا جنرل پرویز مشارف پہ اور پھر نواز شریف صاحب کی جو وزیراعظم تھے ان کی جو حکومت تھی انہوں نے ان کے خلاف سپیشل کورٹ بنا کے پروسیڈ کیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ ان کو سزائے موت سنا دی گئی تھی تو وہ فیصلہ جو ہے اب ایک طرح سے بحال ہو گیا اور یہ جو ہائٹ ٹریجن کا کیس تھا خداری کا سگین خداری کا کیس تھا آرٹیکل چھے کا جس میں جنرل مشارف کو سزا ہوئی تھی تو وہ سزا بحال ہو گئی تو یہ سپریم کورٹ کے ایک تاریخی آج کہلیں فیصلہ اگر ان کی ان کا خاندان پیر ہی کرتا یا وہ خود زندہ ہوتے تو شاید آرگومنٹ ہوتا اور اس کے بعد سننے کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے لیکن ان کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا ان کے جو وکیل تھے دریسٹر سلمان صفدر جو عمران خان صاحب کے بھی وکیل ہیں تو وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے بار بار فیملی سے رابطہ کرنے کی کوشش کیا لیکن مجھے کوئی انسٹریکشنز نہیں ملی اور میرا ان سے رابطہ نہیں ہو پایا تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی بات کر سکوں ان کی فیملی کے بہاب پہ یا جنرل پرویز مشارف کے بہاب پہ تو اس بنیاد پہ یہ کیس جو ہے وہ خالج ہو گیا اور سزا ان کی جو ہے وہ بحال نہیں کم از کم میرے خیال سے جو کچھ پاکستان کے جو آئیں جو آمر ہوتے ہیں فوجی آمر جب وہ بندوق کے زور پہ طاقت کے زور پہ قبضہ کرتے ہیں تو وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو روند دیتے ہیں اور روند کے رکھ دیتے ہیں ہر رکاور کو ہٹا دیتے ہیں لیکن پھر جن سالوں کے بعد جب اقتدار سے رخصت ہوتے ہیں تو اکثر کا جو انجام ہے وہ بڑا دردناک ہوتا ہے کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے پھر جبکہ پندرہ سو سے دو ہزار لوگوں سے زیادہ ان کا استقبال کرنے کٹھے نہیں ہوئے جو ان کے لئے بہت بڑا دھچکا تھا تو طاقت کے زور پہ فوج کے ادارے کے زور پہ جو طاقت آپ کو ملتی ہے جو اس ادارے کی بدولت آپ کو طاقت ملتی ہے اس کا آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں اس کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن پاکستان میں یہ جو روایت پڑھی ہوئی ہے کہ چند سالوں کے بعد ایک فوجی آمر اٹھتا ہے اور وہ اپنا آپ کا مسلط کر جاتا ہے اور پھر وہ کئی سالوں تک تیر بات کرتا ہے اور اس کے بعد پاکستان کو اندھیری گلی میں چھوڑ کے بند گلی میں چھوڑ کے پھر رخصت ہو جاتا ہے تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے پاکستان میں پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق شلائے جانا چاہیے پاکستان میں جو موری طرح سے حکومت اس کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کے لوگوں کے مسائل بھی حالوں اور پاکستان میں جمہوریت کا جو تسلسل ہے وہ بھی آگے بڑے جمہوری روایات اور جمہوری کلچر وہ فروک پائے تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم تھا یہ فیصلہ اور آج سپریم کورٹ نے اس کے اوپر مور سبت کر دی آج کے لیے تنہی بہت شکریہ